موسیقی نمشکار میں کارتک نائک ہوں اور سوالت ہے آپ کا خبروں کی خبر میں دوستو آخر کار تمام قیاسوں کے بیچ انڈیا گڑ بندھن نے راہول گاندی کو لوگ سبہ میں نیتہ پرتبکش چن لیا ہے لوگ سبہ سپیکر چناؤں سے محض ایک دن پہلے انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کانگرس ادھکش ملکار جن کھڑکے کے خیرر منگلوار کو انڈیا بلوک کی ایک بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں راہول گاندی کو نیتہ پرتبکش بنانے کو لے کر ویچار کیا گیا تھا ساتھ ہی بیٹھک میں انہیں نیتہ پرتبکش بنانے کیلئے پروٹیم سپیکر کو پتر بھی لکھاتا کانگرس مہاستجیو کیسی وینو کوپال نے بتایا ہے کہ کانگرس سانسط راہول گاندی اٹھرمی لوگ سبہ میں وپکش کے نیتہ ہوں گے کانگرس ستیقش ملکار جن کھڑکے اور راہول گاندی کی موضودگی میں نئی دلی میں انڈیا بلوک کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے گوھر طلب ہے کہ پچھلے دس ورشوں سے لوگ سبہ میں پرتبکش کا پت کھالی پڑا تھا دوستو ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ بیٹے دنوں کانگرس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک کے دوران سرو سمبندی سے راہول گاندی کو لوگ سبہ میں وپکش نیتہ بنانے کی مانگ لگہ دار اٹھ رہی تھی بیٹھک میں کانگرس ورکنگ کمیٹی کے سدسیوں نے پرستاو پارت کیا ہے کہ راہول گاندی کو نیتہ پرتبکش بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہیں گاندھی پریوار کے تیسر سدس سے ہوں گے جو نیتہ پرتبکش کی جمع داری کو سمالے گئے راہول سے پہلے ان کی ماں سونیا گاندھی تیرہ اکٹوبر انیس سو ننیانبے سے لے کا چھے فروری دوہزار چار تک نیتہ پرتبکش رہی ہیں وہیں سونیا گاندھی سے پہلے ان کے پتھی جو راہول گاندھی کے پتا بھی ہیں راجیف گاندھی اٹھرہ دسمبر انیس سو نواسی سے چوبیس دسمبر انیس سو نپے تک لوگ سبح کے نیتہ پرتبکش رہے ہیں اب راہول گاندھی ایک بہت ہی مہت پور جمع داری اٹھانے جا رہے ہیں دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ راہول گاندھی اس جمع داری کو کس طرح نبھاتے ہیں تو یہ تھی آج کے خبروں کے خبر دیکھتے رہے ہیں خبری کیونکہ خبری کی ہے ہر خبر پر نظر نمشکار